ایکزٹ پول کے جو پرنام آئے ہیں اس پر ہم بات کر رہے ہیں کہ ان نتیجوں کا کیا آثر پڑے گا فیلال تم نتیجے پر بات کر رہے ہیں کہ اس نتیجے کو کون ایکسپٹ کر رہا ہے کون کہہ رہا ہے کہ نئی نتیجے اس سے بلکل الٹ ہوں گے ہمارے ساتھ دیپک پرکاس جی جڑے ہوئے ہیں بی جے پی کے پردیش مہامنطری ہیں جھارکھنڈ سے رانچی سے دیپک پرکاس جی معافی چاہوں گا تھوڑا وقت لگا ہے کیونکہ یہ کک کر کے سارے مہمانوں کے پاس آ رہا تھا ذرا ایک بات بتائیں کہ ایکزٹ پول کے نتیجے جو ہیں اس کو ویرودھی کہہ رہے ہیں کہ دراصل سہرہ باندھ کر وہ تیار ہیں آر جے ڈی بی کہہ رہی ہے کہ بلکہ یہ جو نتیجے ہیں اس سے بھی زیادہ خراب نتیجے بی جے پی کے لئے ہونے والے ہیں دیکھیں یہ ایکزٹ پول کا اپینین پول ہے تھوڑا سبرتہ ہم سب لوگوں کو رکھنا چاہیے اور خاص کر کے مور کی طرح وہ جو ناچنے والے بیپکچھی دل ہیں ان کو اگارہ تاریخ کا جب ریزلٹ آئے گا جب ان کی نگاہیں اپنی پیروں پر جائے گی تو ان کو سچ میں ہم کا سکتے ایک بہت بڑا جھٹکہ لگنے والا ہے جو آپ ہی کہ اگر اگزٹ پول کی بات کی جائے کہ ایجنسیز آج اگزٹ پول کا آج پرکاسن کیا ہے اس کے ادھار پر بھی کہا جائے تو مدھے پردیش میں بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار بنتی نگر آ رہی ہے چھتیس گڑھ میں کانٹے کا سنگرس بھی ہے لیکن بھارتی جنتہ پارٹی کو بڑھت دکھایا جا رہا ہے جہاں تک راجستان کا پرسن ہے راجستان میں بھی پرمپرہ کے انسار یہ مرتے کر رہے ہیں کیونکہ ایک بار ستہ اور ایک بار بھی پرکس کی سرکار بنتی ہے لیکن اس بار بھارتی جنتہ پارٹی یہ ریکارڈ کو بھی توڑے گی نہیں نہیں اس کا آدھار کیا ہے اور آپ خود کہہ رہے ہیں کہ پرمپرہ کے مطابق تو یہ دھائی دشک سے پرمپرہ چل رہی ہے اس کو توڑ کیوں نہیں پائے اگر بہتر آپ نے پرفرم کیا تو کیوں نہیں ٹوٹ پا رہی ہے پرمپرہ نہیں نہیں میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں میں اسی لئے اگرد کرنا چاہتا ہوں کہ اسی کو ادھار بنا کر کے کانگریس سی ناچ رہے اور ادھکانس اوپینین پول جو کرنے والے جیٹ پول کرنے والے لوگ بھی اسی کے اردگرد نظر آ رہے ہیں سچ تو یہ ہے کہ بہرہ سکاوت کی سرکار دوبارہ وہاں سرکار بنائی تھی اور اس بار ہمارے پردھان منطری کے کام اور راجی سرکار کے کام دونوں کے کام ملا کر جنتہ کا جنادیس جنتہ کے دیوارے آسیروات کے ادار پر ہم راجستان میں بھی سرکار بنانے جائیں گے کیول 11 تاری کا انتجار کیجئے اور پھر دیکھئے کس کے کانگریس آپ نے تینوں جگہ گنا دیا آپ نے تینوں جگہ گنا دیا آپ کہہ رہے ہیں کہ مدیپردیش میں بھی آپ ہی کی سرکار 36 گر میں بھی آپ کی سرکار اور وہاں بھی آپ کی سرکار نشجد طور پہ ہماری سرکار بنے گی نشجد طور پہ میں دعوے نہیں کر رہا ہوں میں بسوات کے ساتھ کہہ رہا ہوں جنتہ کو کام پسند ہے اور جنتہ کو بکاس پسند ہے اور یہ کیول اور کیول بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار دے سکتی ہے زیادہ پرانی بات نہیں ہے زیادہ پرانی بات نہیں ہے جب آپ کرناٹک میں بھی یہی دعویٰ کر رہے ہیں زیادہ پرانی بات نہیں ہے جب پر ناٹک میں بھی آپ نے یہ دعویٰ کیا تھا دیپک پرکاس جی اے بیجے جی نہیں مرتنجا تیواری جی بول رہے تھے اسی پرکار کے کئے اوپینین پول جھارکن کے سندر مرتنجا تیواری جی جب بکا رہے ہیں تو میں اترانے کی ضرورت نہیں کہہ بار آپ لوگوں نے اترانے کا کام کیا اور جنتان نے آت کے اترانے کا کٹھوڑتا سے جواب دیا ہے اترانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ نیسیل ماما بھی آ چکے ہیں بیدیت سے آئے ہوئے ہیں اور آگاستہ جو ہیلیکوپٹر ہے اس کے بھی کئے پول کھلنے والے باقی ہیں آپ گھمڑائیے مات لسچت رہیے لالوی آدو آج کس حالت میں ہیں اسی طرح سے اسی حالت میں آج کانگریس کے کئی بڑے نیتا بھی نجار آئے گے اس لئے گھمڑانے کی ضرورت نہیں ہے مرتنجا تیواری جی آپ اس کا جواب دیجئے مرتنجا تیواری جی ہم چکے اس کے سائیڈ افکٹ پہ اب آئیں گے کہ ان چناؤ پریناموں کا سائیڈ افکٹ کیا ہوگا اور اس میں ہمارا سوال یہی سب سے پہلے تھا کہ اگر بی جے پی جیتتی ہے تو ویرودھیوں پر حملے کتنے تیز ہوں گے اور اگر ویرودھی وپکش جیتتا ہے اگر کانگریس جیتتی ہے تو ویرودھی کتنا اٹیکنگ ہوں گے بی جے پی پر کیا اس کا افکٹ پڑے گا دیکھئے اگر مگر کچھ نہیں ہوگا ایک گیارہ تاریخ کو بی جے پی کو جنتہ سجا دے گی اور تینوں راج میں بی جے پی کو جس طرح سے پہلے پندرہ ورثوں میں بی جے پی وہاں ساسن میں تھی اور جو بی جے پی کا دعویٰ تھا کہ ہم پناہ ماندنی پردھان منتری جی امیت سازی بہت محنت کر رہے تھے اب وہ سرکار میں نہیں آئے گی یہ تی ہے یہ تو ایک گیارہ تاریخ کو آپ کو بھی پتا چلے گا ہم بھی رہیں گے گیارہ تاریخ کو لیکن اتنا بتا دے کہ ہمارے مطر ابھی بی جے پی کے کارے تھے کہ ہم نے کام کیا ہے ہم نے کیا کام کیا ہے یہ تو گریب جنتہ دیس کی جاننا چاہتی ہے ان سے انہوں نے کیا کام کیا ہے جو جو انہوں نے دعوے کیے تھے ایک بھی دعویٰ وائدہ ان کا پورا نہیں ہوا تو جنتہ ٹھگا محسوس کر رہی ہے آج اب سیکھ جی ہے تو جنتہ کو آپ جملے محسوس کر کے یہ کہا بھی جا رہا ہے یہ کہا تو یہاں تک جا رہا ہے بیہار کی اگر سیاست کی بات کریں کہ اپیندر کشواہ بھی انتظار کر رہے ہیں گیارہ تاریخ کا یعنی گیارہ تاریخ کو آنے والے پرنام کا انڈی اے پر سیدھا اثر پڑے گا یہ قیاس لگ رہے ہیں ایک گیارہ تاریخ کو بھاری بھگڑ مچے گا انڈی اے میں اور انڈی اے کا مطلب ساپ ہے نہیں دوبارہ آئیں گے اس لیے انڈی اے دوبارہ نہیں آنے والی ہے سنجیو چارہ سیا جی یہ لگاتار یہ قیاس لگ رہے ہیں کہ اپیندر کشواہ بار بار جو ٹال رہے تھے وہ اس لیے کہ بی جے پی کی وہ طاقت کو آزمانا چاہتے ہیں کہ کیا دو ہزار انیس میں بی جے پی کی سواری کر کے انڈی اے میں رہنا ٹھیک ہوگا یا چھوڑنا اور وہ ایک گیارہ تاریخ کا انتظار ہی اسی کے لیے ہو رہا ہے ایسا کہا جا رہا ہے بیہار میں دیکھئے اپیندر کشواہ جی کو سنجیو جی سے ہم نے لیا تھا یہ سوال سنجیو جی یہی سوال ہمارا آپ سے بھی تھا اپیندر کشواہ کو لے کر کیا وجہ ہے کہ گیارہ تاریخ تک وہ ٹالتے رہے اس پورے ماملے کو کیا مانا جائے کہ چوناؤ پرینام بیہار ڈی اے میں بہت بڑا پریورتن لانے والے ہیں گیارہ تاریخ کی شام تک آج دیکھئے کہتا ہے جی سب سے بڑی بات ہے موپندر کشواہ جی ماننی نیتا ہے وہ بھی جانتے ہیں اس چیز کو کہ کن کے ساتھ جانا ہے بھرشتہ چار یکت کے ساتھ جانا ہے پریواروات کے ساتھ جانا ہے کہ راشتہ بات کے ساتھ جانا ہے کہ جب کسی یکت بھی چار دھارا ہے ان کے ساتھ جانا ہے اس پرشت روپ سے ہے ان وشیوں کو وہ جانتے ہیں سمجھتے ہیں بوجھتے ہیں تاج لاک مرتجے بھائی سے لے کر لوگ کچھ بھی کہے لوگ جانتے ہیں کہ اتنے ورشوں تک بھرشتہ چار مقت دیکھئے بھرشتہ چار پہ تو کم سے کم پروچن مت کیجئے بھرشتہ چار پر پروچن مت کیجئے پالے حساب دیجئے بھرشتہ چار کا کنگا آپ ہے گرسٹہ چار کا کنگا ہے تو نہیں دیں گے کیا سیجن کوٹالے سندے کر کے سوچالے تک کنگے آپ نہیں بتائیے نا پتہ ہی سے پروف ہوا نہیں سنجیب چار سیا جی سنجیب جی یہ کہا بھی جا رہا ہے کہ مدھیا پردیش میں ایک منٹ ایک منٹ مرتیونجا جی مرتیونجا جی مرتیونجا جی مرتیونجا جی چناؤ ہو چکے ہیں اب جنتہ پر اس بحث کا اثر نہیں پڑے گا کہ آپ اس پر بھرستہ چار پر بات کریں چلی ایک بار دلیپ چودری جی کے پاس چلتے ہیں اس کے بعد ہم پھر سے دیپک پرکاس جی ڈی 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 ڈ کی پھر سے اور اس کے بعد یہ جب ہندی بھاشی بڑے پردیشوں میں چناؤ ہو رہے ہیں تو اس کے ایفیکٹ کی چرچہ ہو رہی ہے بیہار پر اب یہاں اوپیندر کشواہا دراصل کہا جا رہا ہے کہ جی ڈی 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 ڈ کی وجہ سے ہی آر ایل ایس پی اوپیندر کشواہا دور چھٹک رہا ہے بی جی پی سے ایسے میں کیا مانا جائے کہ اس موقع پر بی جے پی کا چناؤ ہارنا این ڈی اے کے لیے بڑا جھٹ کا ثابت ہو جائے گا اگر بی جے پی ہم اگر لگا رہے ہیں کیونکہ ابھی کچھ بھی نشط نہیں ہے کہ ہونے کیا جا رہا ہے دلیب جی بھائی بھائی یہ کہابت میں ہے کہ آنکھ میں رونے کا من ہے تو آنکھ میں غدا کھٹی تو اپندر کسوہا جی کا جدیو کوئی بہانہ ہو نہیں چونکہ جدیو سے ان کا کوئی مطلب ہے ہی نہیں ان کا تو ہمیسہ انڈی اے کے بھادپا سے سمبر ہوتا رہا ہے تو ہم نے تو کئی بار آپ کے چینل پر بھی کہا کئی چینلوں پر کہا کہ اپندر کسوہا جی کا کوئی مطلب ہم سے بنتا نہیں ہے انڈی اے میں ہم انڈی اے کے پارٹ ہوئے ہیں انڈی اے میں سبھی ہے نا انڈی اے میں سبھی ہیں تلی چودری جی اور انڈی اے میں وہ بھی ہیں اگر جو ہمارا سمجھو ہوتا اگر اگر اگری گیارہ تاریخ کو پرینام میں بھیجے پی کو نقصان ہوتا ہے تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ انڈی اے میں اتھل پتھل جیسی استیتی بن جائے گی بیہار میں ایک بات بتائیے انڈی اے میں رام بیلاس جی منی ہے ہمارے ہماری پارٹی ہے اور بھاجپا پارٹی ہے اور اپندر کسوہا جی جس طریقے سے شروع سے ایک بہانہ کھوز رہے جانے کا تو وہ ریجلٹ کے بات جائیں یا ریجلٹ سے پہلے جائیں ہم لوگ کو اس سے کوئی مطلب نہیں ہے ہم وہ جہاں پہ تھے اپنا ان سے بات کریں ہم رہی گی یہاں پہ کسی طریقے کا پروہ آپ کی پارٹی کے آپ کی پارٹی کے اتھکش بھی ہیں مکھے منتری بھی ہیں نیتیش کمار میں اس بھوششوانی کو ایک بار پھر سے یاد دلانا چاہوں گا اور آپ کی پرتکلیاں چاہوں گا نیتیش کمار نے ایک سال ڈیڑھ سال پہلے سے بھوششوانی کر رکھی ہے کہ ان کا دعویٰ ہے کہ 2019 میں نریندر موڈی کو پردھان منتری بننے سے کوئی روک نہیں سکتا تو کیا یہ پرینام اس بھوششوانی پر کوئی اثر ڈالیں گے دیکھیں مانین نیتیش کمار جی کا ایک ڈیس پھر میں ایک چہرہ ہے ہم انہوں نے کوئی بھوششوانی کی ہے ہم تو راجنیت میں ان کی بھوششوانی کا بہت بڑا مہت پرن ہے ہم مہت رکھتا ہے جے تو 19 میں جدی انہوں نے کہا ہے تو نشطی طور سے انہوں نے جو بات کہی ہے اس صحیح کہی ہے چلیے ٹھیک ہے آہ ایک بار پھر ہم چلتے ہیں وہاں رانچی میں دیپک پرکاس جی کافی دیر سے پھر کہہ رہے تھے کہ ایک بار دیپک پرکاس جی دیپک پرکاس جی اثر کے بارے میں ہم ایفیکٹ پر بات کر رہے تھے جھارکھنڈ میں بھی چناؤں ہیں اس بات کا دھیان رکھیے گا ان پریناموں سے جھارکھنڈ کا چناؤں کتنا پربھاویت ہو سکتا ہے دیکھئے یو پی اے گڑ بندن اور انڈی اے گڑ بندن کی آپ چرچہ کر رہے ہیں اور چناؤں کے پرینام سے اس کے اثر کے بارے میں آپ چرچہ کر رہے ہیں سچ تو ہے جھارکھنڈ میں یو پی اے گڑ بندن چناؤں کے پہلے ہی تار تار ہو چکا ہے یہاں پر کولے بیرا بیدھام سبا کا اوق چناؤں ہے اور جھارکھن مکتی مرچہ اور کانگریس الگ الگ چناؤں لڑ رہی ہے تو سائیڈ افیکٹ تو ان کو پہلے چناؤں چکا اے گڑ بندن میں کانگریس الگ لڑ رہی ہے لیکن یہ ان راجیوں کے چناؤں پرینام سے پہلے کی بات ہے اگر کانگریس بہت طاقتور ہوتی ہے جو بھی پارٹی طاقتور ہوتی ہے چناؤں میں اس کے بعد سہی ہوگی اس کے ساتھ زیادہ بہتر تالمل بٹھانے لگتے ہیں یہ بھی سچ ہے یہ سچ ہے کہ یہ سوارتھوں کا گڑ بندن ہے سوارتھی راجنیت کا گڑ بندن ہے اور ان کو کوئی سماج اور بکاس سے مطلب نہیں ہے اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایک گڑ بندن جو بکاس یک تو ہوگا جس میں جدی ہوئے ایسے دل مل کر کے ایسے لوگوں کو پراست کریں گے جن کو بھرستہ چار بولنے پر بھرستہ چاری کہنے پر ان کو تلنیل ہاتھ ہوتی ہے ایسے لوگوں کو بہت ہی برا اثر پڑنے والا ہے اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ راجی پورا دیس کو آج موڈی پسند ہے اور موڈی اگلے پردھان منتری بنیں گے اس کو کوئی پرسنو اور کبھی بھی نہیں لگا سکتا ہے اس لیے جہاں تک لوگ سبھا کا پرسن ہے لوگ سبھا کے اگامی چناؤں کا پرسن ہے اس میں تو اگلے پردھان منتری کے روپ میں پورے دیس نے یہ یہ آپ نے وہ بات کہہ دی ہے جو شاید یہی ویروتیوں کو تھوڑی سی ناگوار گزرگی کیونکہ مشکل یہی ہے کہ وپکش ایک جو ٹھوکر کبھی نہیں کہہ پاتا کہ مجھے راحل پسند ہیں یہ ایک بہت بڑی سمسیہ ہے عرون پانڈے جی کے پاس چلتے ہیں عرون پانڈے جی یہ ایک بار بار کہا جاتا ہے کہ وپکش جو ہے وہ کبھی نہیں کہتا کہ ہمیں راحل پسند ہیں ان یہ کہتا ہے کہ نہیں موڈی ہی ایک چہرہ ہیں اور کیا ان پرناموں کا ایفیکٹ لوگ سبھا چناؤں پر اسی طرح سے پڑھنے جا رہا ہے کہ موڈی اب بھی چہرہ بنے رہیں گے ان چناؤں پرنام میں بی جے پی ہارے یا جیتے میری موڈی تو پڑھان منتری ہے کوئی بھی جیس میں پڑھان منتری ہوتے ہیں تو جو ستہ روٹ دل ہوتا ہے اس کا چہرہ وہی ہوتا ہے جو پڑھان منتری ہوتا ہے تو اس چناؤں سے کسی راج میں چناؤں ہو لوگ سبھا چناؤں کے بعد تو عجیسان کا راج جیتی ہے اس کی سرکار بنی ہے اور چہرہ نرین موڈی رہے ہیں اس لئے یہ پانچ راج میں جو کچھ اتھل 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 ہے ابھی تو یہ پرنیام ہے نہیں اس ایجیٹ پول کو اس کا رجحان کہا جاتا ہے اور یہ رجحان جو آیا ہے اب یہ گیٹ پول ہے وہ جو پہلے سے آقلن تھا وہ اپرتیاسپ نہیں ہے یہ ہی تھا کہ راجستان میں بی جے پی کی سرکار نہیں بننے جا رہی ہے ایسا پہلے سے لوگ بان رہے تھے اور دو راجیوں میں جہاں کین کنٹریسٹ دکھایا گیا ہے تو اب ادھر ہو گاری ادھر بیٹھے گی یہ تو اب ایک ریجلٹ آنے پر ہوگا اس لئے پردھان منتری کا چہرہ تو تب بھی رہے گا اب ایک پردھان منتری ایک پترکار کے طور پر بھی آپ نے بہت سارے چناف کور کیے ہیں بہت نظر آپ کی باریکی سے رہی ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ مدھر پردیش اور چھتیس گڑھ میں حقیقت میں واسطوک میں کیا ہونے والا ہے واسطوک تھا کیا ہوگی وہاں کی اور اگر وہاں بی جے پی کمزور پڑی ہے تو اس کے پیچھے وجہ کیا ہے پندرہ سال تک شیوراج سنگھ چوہان کا چہرہ لوگوں کو پسند تھا چھتیس گڑھ میں رمن سنگھ کا چہرہ پسند تھا پھر اچانک سے ایسا کیا ہو گیا وہ بھی تب جب پلس پوائنٹ میں ایک نریندر موڈی جیسا فیس بھی تھا دی اچانک کہیں کچھ نہیں ہوتا ہے آپ کو یاد ہوگا کی بسٹی منگال میں مام نل کی سرکار جوتی واہو کے بعد دوسری سرکار آئی تھی تو کوئی ایک لمبے عرصے تک کوئی جدی پارٹی ساسن میں ہوتی ہے تو جنتہ بدلاب چاہتی ہے چاہے ساسن کتنا بھی وہ سوساسن کے نام پر ہو جیسا بھی ہو یہ بدلاب کو آپ دیکھئے کہیں کہیں کوئی سفتہ کے خلاف بات ہوتی ہے اور آپ دونوں راجیوں میں جہاں راجستان کے بارے میں تو پہلے اس لئے مخمنتری جیسے پنجاب میں اکاری دل کے کارن چنان بھاگ پہاری تھی تو وہاں جو چہرہ تھا پردھان مخصی ایم کا اسی کو لے کر پارٹی میں بھی کہیں یعنی آپ کو لگتا ہے کہ یہ کام کو لے کر سمجھ جانی ہے انٹی انکمبنسی جو ہوتی ہے سو ابحاوک ہے اس کے تحت ایسا ہوا ایسا کچھ نہیں ہے کہ کوئی اچانک سے بڑی پریشانی آگئی نہیں نہیں بلکل اچانک نہیں ہے کچھ آپ کو لگتا ہے ایسا ٹھیک ہے ڈاکٹر سنجے بہت چھوٹی چھوٹی پرتقریہ چاہیں گے وقت کم ہے ان ایکزٹ پول کا بیہار پر اثر اس پر ہم چاہتے ہیں کہ آپ کچھ کہیں دیکھیں اثر تو پڑتا ہے چونکہ بپکش کو ہملاور ہونے کا موقع تو ملے گا اور جو خاص کر کے اوپیندر کسوہا جی جو ایک سسپنس بنے ہوئے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ گارہ کے بعد وہ اپنا پتہ بھی کھولیں گے سسپنس خرط ہو جائے گا مانا جا سکتا ہے ہاں وہ تو کئی رہے ہیں کہ آچنا نہیں اب رن ہوگا تو وہ کہا دیں گے کہ ٹھیک ہے اب انڈیا کے خلاف ہم رن میں جائیں گے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ گارہ تک چاہے وہ راہل گاندھی سے ان کی ملاقات کا سمجھتے کیا گیا ہو یا سیچوں کو لے کر کے جو سسپنس بنا ہوا ہے تو اس پرینام کے بعد تھوڑا اور مکھر ہو کر کے بولیں گے اور بپکش تھوڑا ستہ پکش پر اور بھی ادھیک حملہ بر ہوگا ویجا یادو جی آپ سے بھی فائنل ٹپڑنی اس کے بعد سنجیچ اور اسیہ جی آخر میں آپ سے ٹپڑنی لیں گے ویجا یادو جی بتائیے ذرا کیونکہ دیکھئے ایکسپرٹس کہہ رہے ہیں جو کسی پارٹی سے چڑے نہیں ہے ایک پترکار بھی ہے ایک راجنیتک وشلشک ہیں ان کا کہنا ہے کہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ انٹی انکمبنسی ہے جو کہ بہت سوہبھاوک ہے پندرہ سال کا شاسن رہا ہے ایسا کچھ ہوا نہیں جس کو لے کر کہا جائے کہ جنتہ اچانک سے اس پارٹی سے ناراض ہو گئی نہیں نہیں اوہ بات نہیں ہے دیکھیں دب دیپک بجھنے والی ہوتی ہے تو اس کا لوتیز ہو جاتا ہے پردھان مندی جی کہا جو اس دیش میں جتنا جھوٹ سچ کیے ہیں ان کا دیپک بجھنے والا ہے اس نے لوتیز ہو گیا بیہار بیہار کی جنتہ دیش کی جنتہ دیش کے نوجوان جو انہوں نے کہا تھا کہ دیش کے نوجوان مہروتگار نہیں دے ساتھ پکوڑا بیچو تو دیش کے نوجوان پھر سے جاگ چکا ہے چلیے ٹھیک ہے سنجیب چرسیہ جی آپ کے پاس بس سنجیب چرسیہ جی فائنل ٹپ پڑی گیارہ تاریخ کو کیا مٹھائی کھلائیں گے یا پھر یہ مانا جائے کہ مرتیونجے تیواری جی کے پاس جانا پڑے گا مٹھائی کھانے کے لیے دیکھیں بھائی صاحب جنتہ کی سیوہ کی ہے جنتہ سیوہ کا پرنام آپ پرناتی اچھا ہی دے گا انشی طور پر مانتے ہیں ہم لوگ جنتہ کے سیوہ ہے اسے کا پرنام ہے کہ کے اندر میں بہمت کے سرکار ماننے پر دہان منتری جی کنترت میں اور راجوں میں لگتار وردیر ہوئی ہے سب لگتار چنو جتے گئے تو جنتہ کا سیوہ کا ہی پرنام ہے یہ بتائیے مٹھائی آپ کے پاس رہے گی مٹھائی آپ لے کر رہیں گے کون رہے گا سب کچھ رہے گا سب کچھ رہے گا سب کچھ رہے گا بیہار کا پرکیچ ہے چلیے ٹھیک ہے دیکھتے ہیں مٹھائی کس کے کھلانے کی باری آتی ہے اور کون اس دن یہ مان لیتا ہے کہ ہاں کہیں کمزوری رہ گئی ہے جس کی وجہ سے پرنامی آئے ہیں بہت بہت شکریہ آپ سب کا ہمارے ساتھ جنڈنے کے لئے انتظار کرتے ہیں گیارہ تاریخ تک کا سنجیب چرسیہ جی مرتنجے تیواری جی دلیب جی ویجای آدف جی ڈکٹر سنجے کمار ارون پانڈے جی اور دیپک پرکاش جی آپ سب کا بہت بہت شکریہ بعد بے باق میں فیلہ حد دیں گے موسکار موسیقی